کیا آپ نے کبھی سیاسی جماعتوں کے انتخابی منشور کو نظر دی ہے یعنی جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس کو کبھی آپ نے الیکشن کے دوران پڑھا ہو الیکشن کے بعد پڑھا ہو یا آنے والے الیکشن سے پہلے کبھی آپ نے پڑھا ہو مجھے لگتا ہے مشکل ہی ہے دراصل مینیفیسٹو ایک ایسی ڈاکرمنٹ ہوتا ہے نہ تو سیاسی جماعتیں اس کو لانچ کرنے کے بعد کبھی خود پڑھتی ہیں نہ ہی عوام کبھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں پولکاسٹ کے آج کے اپیسوڈ میں میں مینیفیسٹو کے ہی بارے میں بات کروں گا دراصل اس کی دو وجہات ہیں ایک یہ کہ دہائیوں کے بعد پہلی بار مینیفیسٹو اچانک سے ایک بڑا ریلیونٹ ڈاکیومنٹ بن گیا ہے لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہے دوسری بات یہ کہ اب کے جب انتخابات جمہو کشمیر میں ہو رہے ہیں تو یہ پورے ایک بدلے ہوئے آئینی سیاسی سماجی ماہول میں ہو رہے ہیں اور آج کے جمہو کشمیر میں سیاسی جماعتوں کے پاس کیا ہے ان کے ہاتھ میں جو وعدہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے سنٹیمنٹ کیا ہے ان کے جذبات کیا ہے ان کی خواہشات اور ان کی امیدیں کیا ہے کہ وہ کیا مانگنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے اور کیا ان دونوں کے بیچ میں کوئی میل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں آج بات کرتے ہیں میرا نام زفر چودری ہے دراصل مینیفیسٹو کا میں نے پچھلے بیس پچیس سال میں دیکھا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ الیکشن جب شروع ہوتے ہیں بڑی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو جماعت کے جو ایکٹیو لیڈر ہوتے ہیں سرکردہ لیڈر ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے کام ہوتے ہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کہاں پہ ٹکٹ دینی ہے پانڈ جھٹانے ہیں لوجسٹکس کا ارینجمنٹ کرنا ہے کیمپین کیسے رن کرنی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جماعت کے بیچ کچھ ایسے لیڈران بھی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ لیکن الیکشن کی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی بہت سرکردہ نہیں ہوتے اتنا زیادہ ان کے پاس کام نہیں ہوتا تو ان کی ایک جماعت بنا کے ایک کمیٹی بنا کے ان کو کام دے دیا جاتا ہے کہ آپ منیفیسٹو مرتب کریں وہ کافی محنت کے ساتھ اکیڈمیشنز کے ساتھ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ اور خاص کر کے جو ڈومین ایکسپرٹس ہیں کہ بزنس کے لوگ کیا کہتے ہیں ہوتی کلچر کے لوگ کیا کہتے ہیں ایکانمی کے جو دوسرے ایریاز ہیں ان کے لوگ کیا کہتے ہیں منیفیسٹو میں وہ اس قسم کی ساری جو وعدے ہیں کمیٹمنٹس ہیں ان کو وہ انکلوڈ کر لیتے ہیں منیفیسٹو ریلیز ہو جاتا ہے تو الیکشن کے دوران جب بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں سے ایک ایکٹیویٹی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ فلان دن منیفیسٹو ریلیز ہونے والا ہے اس کے بعد نہ تو وہ جماعت یا اس کی آنے والی گورنمنٹ نہ وہ کبھی منیفیسٹو کے اوپر نظر دیتے ہیں اور نہ ہی الیکشن کے دوران عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے دوران جو عوام ہیں وہ بھی منیفیسٹو کو کوئی خاص زیادہ نظر نہیں دیتے وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اور الیکشن کے بعد بھی منیفیسٹو کو جا کر کوئی نہیں دیکھتا کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں یا کہ پانچ سال کے بعد چھے سال کے بعد جب دوسرے الیکشن نئے انتخابات اگلے انتخابات ہو رہے ہیں تو کیا اس دوران بھی کوئی دیکھے بڑی مشکل ہے کوئی خاص نہیں دیکھتا دہائیوں کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ منیفیسٹو بڑا ایک امپورٹن ڈاکیومنٹ امرج ہو کر آگیا وہ زیرے بحث آگیا ڈسکشن میں آگیا پورے ملک میں یہ ہوا یوں کہ لوگ سبہ انتخابات کے دوران جب کانگریس نے اپنا منیفیسٹو ریلیز کیا انہوں نے کچھ ایسی کمیٹمنٹ پہلے تو انہوں نے ایک انسائٹ اوورویو دیا کہ وہ آج کے ہندوستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آج کے ہندوستان میں کانگریس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے منیفیسٹو میں کچھ اس قسم کی کمیٹمنٹ دی کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو یہ یہ چیزیں کریں گے جن میں سب سے نمائیہ طور کے اوپر تھا کہ ویلت کا ہم دیکھیں گے کہ امیری اور غریبی کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو ریڈیوز کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہندوستان کے بارے میں دنیا میں اور بھی دو چار ایسے سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ہیوز اور ہیوناٹس یعنی امیر اور غریب کے بیچ جو ہے گیپ بہت بڑا ہے جب آپ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو دیکھیں آپ نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ کو دیکھیں ملک کی آپ اکانومی کو دیکھیں اتنے ٹریلین میں جا رہی ہے یہ سارا ہو رہا ہے تو وہ دیکھ کر کہانی بہت امیزنگ لگتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیویزول سطح کے اوپر پر شخص پر فرد جو ہے فی فرد جو ہے اس کے ہاتھ میں سال میں پیسے کتنے آتے ہیں یا اس کے پاس ویلٹ کتنی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک بڑی مایوس کون تصویر اوبر کر آتی ہے تو کانگریس کے منیفیسٹو میں اس طرح کی کچھ باتیں کی گئی تھی کہ ہم اس کا ایک انیلیسز کریں گے کہ اس آپ کو کیسے ریڈیوز کیا جائے اس کو پک کر لیا بی جے پی نے اور پرائیم نیسٹر صاحب نے لگ بگ سو کے قریب ایک سو سینتیس تقریریں ان کی ہوئی ٹوٹل لوگ سببہ الیکشن میں ان میں سے لگ بگ سو کے قریب انہوں نے ہر تقریر میں منشن کیا کہ کانگریس کے منیفیسٹو میں آپ دیکھئے وہ آپ کا منگل سوطر چھین لیں گے وہ آپ کی فلان چیز چھین لیں گے وہ یہ چیز چھین لیں گے تاری اس کے اوپر کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کو منیفیسٹو پڑھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں یہ چیزیں فلواقع ہیں ہی ہیں لکھی بھی ہیں درج ہیں بھی ہیں یا نہیں تو وہاں پہ لوگوں نے جا کر کانگریس کے منیفیسٹو کو ڈھونڈنا شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا election کے درمیان میں لگ بگ تیسرے ہفتے میں ایسا دیکھا گیا کہ گوگل پہ ہندوستان میں جو سب سے زیادہ سرچ document سب سے زیادہ جو ڈھونڈا گیا document ہے ان میں سے ایک کانگریس کا منیفیسٹو تھا اور اس منیفیسٹو نے فلواقعہ لوگوں کی سوچ کے اوپر ان کا جو فیصلہ لینے کی جو جو decision کی capacity ہے وہ کس طرح سے election میں فیصلہ لینے چاہتے ہیں اس کو impact کرنا شروع کر دیا کئی لوگوں کو وہ بہت منیفیسٹو پساند آیا لیکن اس نے discussion ایسی بنا دی کہ ایک relevant چیز بن گئی پورے ملک میں کہ منیفیسٹو بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر نظر دے دینی چاہیے کہ منیفیسٹو میں کیا لکھتے ہیں یہ political parties اور کیا بتانا چاہتے ہیں آگے یہ کر کیا سکتے ہیں کیا چیزیں انہوں نے منیفیسٹو میں درج کی ہیں جو مو کشمیر کے منیفیسٹو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کبھی کوئی معمولی document نہیں ہوا ہمیشہ بہت well research document رہا کرتے تھے جو منیفیسٹو election کے پہلے آتے تھے میں کبھی ان کو high standard of academic document ان کو منیفیسٹو میں دیکھا کرتا تھا کچھ کاپیاں مینیفیسٹو کی میرے پاس ہیں یہ national conference کا سب سب پرانا مینیفیسٹو ہے اٹھارہ سو ماف کیجئے انیس سو چیلیس کا جو مینیفیسٹو ہے نیا کشمیر document جس کو بولتے ہیں اور پھر یہ نائنٹی سکس کے election میں اس کو دوبارہ انہوں نے release کیا تھا یہ ایک تو جو original ان کا ہے basic rights and obligation to citizens اور اپنا کہ یہ party کیا ہے اس party کا نظریہ کیا ہے یہ جمہو کشمیر کے عوام کو کیسے دیکھتے ہیں جمہو کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ حصہ بننا اس کو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جو آپ کی social security ہے welfare ہے development ہے اس کا ان کا جو view ہے اسی لیے پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جو فلان party اس کا جو ہے وہ conservative right wing view ہے فلان کا left wing ہے فلان کا central ہے تو economic theories وغیرہ وہ بھی آ جاتی ہیں manifestos میں اس طرح سے اس کو define بھی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے یہ بہت important document ہے یہ political and economic manifesto of national conference اس کو 96 کے election میں انہوں نے دوبارہ release کر دیا تھا ایک اور ہے باقی میرے پاس digital ہیں copies 2008 کا یہ manifesto ہے congress party کا کچھ manifestos ایسے ہوتے ہیں کہ جو election سے پہلے آپ کا manifesto ہوتا ہے اور election کے بعد آپ کا ایک منشور مختلف قسم کا بن جاتا ہے یہ peace and with dignity جو ہے 2002 کا election کا بڑا key word تھا جس کو people democratic party لے کر آئے وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں پوری تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور peace and with dignity ان کا جو central message تھا یہ manifesto کے اوپر انہوں نے election لڑا پھر congress کے ساتھ ان کا alliance ہوگا اور اس کے بعد یہ بن گیا ان کا common minimum program کہ اب ہم congress کے ساتھ مل کر کیا بات یہ ایک election کے پہلے document آتا پھر کبھی election کے بعد بھی document آتا اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے یہ سب سے بڑا دلچسپ ہے یہ آپ کو پڑھ لینے کی بہت ضرورت ہے دو ہزار چودہ کے election میں پی ڈی پی نے بقاعدہ طور کے اوپر ایک manifesto release کیا تھا جس میں انہوں نے self rule کے word کو تھوڑا سارا avoid ہی کرنے کی کوشش کی تھی باقی باتیں انہوں نے کی تھی بعد میں بی جے پی کے ساتھ ان کا alliance ہو گیا اور اس میں یہ manifesto آیا agenda of the alliance یہ agenda of the alliance جو ہے یہ پی ڈی پی اور بی جے پی کی قیادت جو ہے یہ مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وہ وعدہ اگر آج ان کو یاد دلائی جائے تو یہ آپ کے اوپر کوئی قانونی مقدمہ بھی چلا سکتے ہیں کہ یہ آپ بات کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے اس میں mention کیا ہوا کہ حریت کے ساتھ بادچیت ہوا کرے گی انہوں نے یہ بھی mention کیا ہوا ہے کہ جمہو کشمیر کی سلامتی کے لیے security کے لیے ساری چیزوں کے لیے settlement کے لیے پاکستان کے ساتھ بھی بادچیت ہوا کرے گی اسی agenda of alliance میں بی جے پی اور پی ڈی پی نے جو مل کر document ملتب کیا ہے اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو existing constitutional principles ہیں یعنی article 370 یعنی جو central state relation ہے جو مکشمیر کا special status ہے وہ بلکل ویسے ہی رہے گا اس کو کبھی disturb نہیں کیا جائے گا یہ بی جے پی نے پی ڈی پی کو بتایا اور مل کر انہوں نے یہ ایک مشترکہ vision document جو ہے یہ اس میں دیا ہوا ہے آج اگر آپ یہ کہیں گے تو ممکنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مقزمہ بھی چل سکتا ہے کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں national conference کے اور ہیں یہ 99 کے لوگصبہ election کا ہے اور یہ 2002 کے assembly election کا ہے انہوں نے 2008 میں جو manifestos وغیرہ سے ہٹ کے ایک چیز تھی اس کو یہ تھا ایک vision document یہ انہوں نے release کیا تھا BJP کی hard copy immediately میں نے ڈھونڈ پہ ہے لیکن ہے میرے پاس ان کی بہت ساری اور digital تو لگ بک جو ہیں لگ بک سارے elections کی copies رکھی ہوئی ہیں کبھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے بڑی دلچسپ چیز بنیں گی اگر سارے manifestos کو اکٹھا کر کے بھی ایک کتاب اگر شائع کی جائے تو آپ دلچسپی سے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اب یہ تھا کہ manifesto relevant کیسے ہو گیا وہ راحل گاندی نے manifesto میں چند چیزیں لکھی موڈی جی نے ان کو pick up کیا اور پورے ہندوستان میں manifesto کو انہوں نے relevant document بنا دیا اور آج کے دور میں یعنی آپ کو ڈھائی مہینے کے بعد لوگصبہ election کے ڈھائی مہینے کے بعد assembly کے election ہو رہے ہیں تو relevant manifesto ہے مجھے آج بھی اتنا ہی relevant نظر آ رہا ہے جب election کی ابھی commission نے announce نہیں کیا تھا ڈیڑ دو مہینہ پہلے ہی بے شمار تیاریاں ساری political parties نے شروع کر دی تھی manifesto کے لیے بی جے پی نے ایک committee تشکیل کی ڈاکٹر نیرمل سنگھ کے صدارت میں وہ manifesto بنا رہے ہیں People Democratic Party نے بھی ایک committee تشکیل کی وہ بھی manifesto بنا رہے ہیں Congress نے بھی ایک اسی قسم کی committee بنائی ہوئی ہے اور national conference نے میرے خیال سے ان سب سے زیادہ پہلے پہل کی تھی انہوں نے جو veteran leader ہیں عبدالرحیم راتر صاحب ان کی صدارت میں ایک committee بنائی تھی جو manifesto بنا چکی ہے اور آج national conference پہل کر رہی ہے باقی دوسری partyوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا manifesto کس stage کے اوپر پہنچا ہے لیکن national conference کی پہل ہے آج چار بجے عمر عبداللہ manifesto ریلیز کر رہے ہیں یہ episode لگ بگ اسی وقت record ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ national conference کے manifesto میں کیا لکھا جائے گا میں صرف ایک اندازہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی خواہشات کیا ہیں parties کے پاس کیا ہے اور کس قسم کا manifesto جو ہے ممکنہ طور پر دوہزار چوبیس کے جمہو کشمیر کے assembly election کے لیے ہو سکتا ہے جو پہلے manifesto ہوا کرتے تھے جس طرح سے یہ میں نے آپ کو یہ bundle بتایا ان میں لگ بگ ستر سال کے قریب جو ہیں وہ manifesto میں کچھ central چیزیں ہوا کرتی تھی دونوں طرف سے central چیزیں کچھ ہوا کرتی تھی جو regional parties یعنی خاص کر کے national conference لمبے وقت تک تو national conference ہی رہی پھر اس کے بعد national conference کا rival کے طور کے اوپر people's democratic party آئی ان کا manifesto میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم jobs دیں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم electricity سستی provide کریں گے کچھ ہوتی ہے کہ خاد دیا جائے گا اور فصل کے لیے بیچ دیے جائیں گے یہ چیزیں تو چلتی رہتے ہیں یہ standard ہوتی ہیں ہر manifesto میں وقت کے مطابق حالات کے مطابق کچھ چیزیں promise کی جاتی ہیں لیکن manifesto میں بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک political outlook کر دی ہے کہ سیاسی طور کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں تو manifesto اس طرح سے ہوا کرتے تھے national conference کا ہمیشہ manifesto greater autonomy کے بارے میں بات کرتے تھے election der election کہ جتنی autonomy ابھی ہمارے پاس ہے جتنا special status ابھی ہمارے پاس ہے ہم نے اس سے بھی آگے جانا ہے مرکز سے زیادہ اختیرات ہم نے حاصل کرنے ہیں زیادہ پاوریں ہم نے زیادہ حاصل کرنی ہے اور جو ہماری اندرونی خود مختاری ہے اس کو ایک اور بھی انچے level کے اوپر لے جانا ہے یہ ہمیشہ کی فیچر رہا تھا national conference کے manifesto کا اور انیس سو چھانوے کے انتخابات میں تو جو internal autonomy ہے اندرونی خود مختاری ہے اس کو ایک الگ ہی درجہ کے اوپر لے کر انہوں نے کہا کہ ہم انیس سو تریپن سے پہلے کے انیس سو باون سے پہلے کا جو یعنی جو daily agreement ہوا تھا اس سے پہلے کے جو حالات تھے یعنی جو center state کے relationship تھے جتنی اندرونی خود مختاری تھی چیف نسٹر کو پرائم نسٹر کہا جاتا تھا governor کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا اور governor نہیں ہوتا تھا وزیر اعظم جو ہے معاف کیجے گا صدر ریاست صدر ریاست کو یہیں پہ elect کیا جاتا تھا assembly اس کو elect کرتی تھی وہ مرکز کا appointed dignity نہیں ہوا کرتا تھا اور خود مختاری اتنی تھی کی سپریم کورٹ کی jurisdiction جمہو کشمیر میں نہیں تھی election commission of india کی jurisdiction نہیں تھی یہ میں اس لیے دھوڑا رہا ہوں کہ جب 96 کا آیا manifesto اس میں pre 52 کی بحالی کے لیے بات کی گئی تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ mention کی گئی تھی کہ ہم پیچھے کیسے جا سکتے ہیں اور جو original agreement کا جمہو کشمیر کا union of india کے ساتھ اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے دو ہزار دو کے انتخابات جب گزر گئے اس کے بعد پی ڈی پی نے ایک renewed political manifesto جو ہے وہ release کیا اس میں وہ ان کی کوشش تھی کہ اگر national conference اندرونی خود مختاری autonomy کے بارے میں بات کر کے اگر vote بٹوڑ سکتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی ایک step آگے جانا چاہیے انہوں نے بات کی اس وقت self rule کی self rule دو ہزار دو کا manifesto نہیں تھا یہ بعد میں آیا جب پی ڈی پی اور کانگریس کا alliance میں کچھ problems آئیں کانگریس نے government کی backdoor takeover کی اس کے بعد self rule کا document آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یعنی دو ہزار اٹھ کے election میں self rule کے بارے میں بات ہو رہی تھی جس میں مطلب semi sovereign status کے بارے میں بات کرتے ہیں national conference نے autonomy کی خودمختاری کی جو بھی بات کی ہے وہ ہندوستان کے اسی جمعہ کشمیر کے اسی حصے کو لے کر کی ہے جو اس وقت ہندوستان کے زیرے انتظام ہے ہندوستان کے حصے میں ہے جو practically جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے پی ڈی پی نے وہ حصہ بھی address کرنے کی کوشش کی جو جمعہ کشمیر کا حصہ ہے ہندوستان کا اس کو پر claim ہے لیکن ہے پاکستان کے قبضہ میں ہے تو انہوں نے کہا کہ مختلف اس بار یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے صرف جو بات کرتے تھے وہ internal dimension کو address کرنے کی بات کرتے تھے ہم نے تو external dimension کو بھی address کرنے کی بات کی لہٰذا اس سے بڑھ کے بات ہو کوئی نہیں سکتی دو ہزار چودہ کے چلتے چلتے یہ سارے manifesto جو ہیں یہ کافی delay ہو گئے تھے اب governance کی بات جو ہے وہ زیادہ کرنی شروع کرتی تھی جیسے میں نے یہ بتایا آپ کو کی vision document governance civic amenities اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی پاکستان کے ساتھ settlement کیسے ہوگی اس میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ sovereign matter ہے دو ملکوں کا ہندوستان اور پاکستان کی سرکاریں ہیں وہ مل کر settle کریں گی لیکن جمعہ کشمیر کے کچھ اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ جمعہ کشمیر کے اندر امن اور سلامتی کی بھالی ہو تو regional parties کے manifesto greater empowerment greater autonomy مزید اندرونی خود مختاری اس طرز کے manifestos ہوا کرتے تھے اور national political party میں congress جو ہے وہ middle path لیتی تھی congress یہ مزید integration constitutional changes یا اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی وہ صرف development وہ اپنا پہلے ایک national vision بتاتے تھے کہ national level کے اوپر ہم democracy کو لے کر ہمارا خیال کیا ہے اور جمعہ کشمیر میں کس قسم کی ضروریات ہیں ایک middle path لے کر چلے جاتے تھے لیکن بی جے پی کے manifestos جو ہیں وہ ہمیشہ بہت aggressive ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم full integration کریں گے سیامہ پر ساد مکر جی کا جو خواب ہے اس کو پورا کریں گے انہوں نے قربانی دی تھی اور اس کو ہم fulfill کریں گے یعنی article 370 ہم ہٹائیں گے article 35A ہم ہٹائیں گے اور جو special status ویرہ ختم کر کے ریاست جمعہ کشمیر کو باقی ریاستوں کی طرح ملک کے ساتھ پوری طرح سے ہم ہم وار کر دیں گے step by step چیزیں دیکھ رہے تھے بہت سارے لوگوں نے جیسے میں نے کہا کہ manifesto جاہا تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہے آہ دوہزار چودہ کے جب انتخابات آئے تو بی جے پی نے ان چیزوں کے اوپر اکثر انہوں نے آنکھ بند کر دی انہوں نے کوئی زیادہ چرچائروں نے کیا کیا ہی نہیں دراصل دوہزار چودہ کے انتخابات میں بی جے پی نے assembly elections کے لیے manifesto release ہی نہیں کیا ایک انہوں نے document release کیا ایک page کا جس میں بارہ پندرہ جو ہیں انہوں نے کچھ چیزیں bullet points میں دی کہ ہم آئیں گے تو development کے point of view سے فلان فلان چیزوں کے لیے original empowerment وغیرہ دوسرے تیسری یہ ساری چیزیں کریں گے یعنی چودہ کا election ایک بڑا defining election تھا جس میں national conference اور people democratic party بھی cd سے نیچے اترتے نظر آ رہے تھے اور bjp بھی cd سے نیچے اترتے نظر آ رہی تھی اب ہو گیا معاملہ پوری طرح سے تبدیل دوہزار انیس کے باد جس چیز کی شروع سے demand کی جا رہی تھی greater autonomy کی مزید اندرونی خود مختاری کی manifestos میں وہ درج کیا جا سکتا ہے دوبارہ یا نہیں لیکن مشکل بہت ہے کیونکہ جب bjp نے اپنے اقتدار میں اپنی strength کا فائدہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ قانون تبدیل کیے article 370 کو ہٹایا تو علاقائی جماعتیں جتنی بھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اب پورا بھروسہ ہے ہمارا supreme court کے اوپر اور یہ لڑائی ہم supreme court میں لڑیں گے اگر یہ supreme court کے حوالے case نہ کیا ہوا ہوتا تو آج manifestos میں شاید یہ چیز دیکھی جا سکتی تھی میں نے کہا ہے کہ national conference کا manifesto release ہو گیا ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے اگر یہ supreme court کے حوالے نہ کی ہوتی بات تو manifestos میں زیادہ طور کے اوپر یہ بات دیکھی جا سکتی تھی کہ ہم ایک لمبی لڑائی لڑیں گے اپنی اندرونی خودمختاری کو بحال کرنے کے لیے بے شک بی جے پی کے پاس پارلیمنٹ کے اندر نمرات زیادہ تھے اور ہمارے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے دو سو سال میں بھی اتنے نمرات نہیں ہو سکتے تو ہم یہ لڑائی لڑیں گے اب کیونکہ supreme court نے فیصلہ دیا اور supreme court کے فیصلہ کی بہت عزت پورے ہندوستان بھر میں supreme court کے فیصلہ کی بہت عزت کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو آپ reopen کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ بہت مشکل ہے ممکنہ طور کے اوپر میرا یہ guess ہے کہ national conference کے manifesto میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہم power میں آئیں گے ہمارا سب سے پہلا جو resolution ہوگا وہ یہ ہوگا کہ assembly کی بحالی کی جائے جو یہاں کی جو political executive ہے elected government ہے اور legislature ہے اس کی بالادستی ہونے چاہیے اور مرکز کا جو اختیار ہے وہ جو موکشمیر کے اوپر ہم نہیں چلنے دیں گے اس کے لیے ہم وعدہ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اب بی جے پی کا جو manifesto ہے اس میں کیا ہوگا وہ تو کافی دیر سے جب سے وہ وجود میں آئیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم article three seventy ہٹائیں گے وہ تو انہوں نے اٹھا دیا اب مزید کیا ہے مزید وہ وعدہ کر سکتے ہیں جیسے باقی ساری political parties جو ہیں national conference ہے پی ڈی پی ہے کانگریس ہے اور باقی جماعتیں پتہ نہیں election کے آخر تک کچھ parties ایسی ہیں وہ رہتی بھی ہیں یا نہیں ہے حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں علاقہ ہی جتنی بھی relevant political parties ہیں اس میں یہی ہوگا کہ ہم struggle کریں گے لڑائی کریں گے ریاست کو ہم بحال کروائیں گے تو بی جے پی کی طرف سے ممکنہ طور کے اوپر یہی ہو سکتا کہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آپ vote دیجئے ہم آپ کی ریاست جو ہے وہ بحال کریں گے یہ ایک بڑی عجیب قسم کی لڑائی ہے اس کو آگے جا کر security کے parameters کیا ہیں دونوں ملکوں کے بھی تعلقات کیسے بنتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پانچ اگست ہوا تھا اور تین چار دن کے بعد national security advisor عجید ڈوول کشمیر کے دورہ پہ تھے اور انہوں نے ایک بیان میں اس کے بات کہا تھا کہ انتخابات کتنے جلدی ہو سکتے ہیں اور ریاست کتنی جلدی بحال کی جا سکتی ہے یہ زیادہ منصر کرے گا کہ پاکستان کس طرح سے behave کرتا ہے تو مجھے اس دن دکھ افسوس اس بات کا بڑا ہوا تھا کہ کیا اتنا control اتنی طاقت پاکستان کے پاس ہے کہ وہ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ہماری سیاست کے ہمارے administration کے ہماری politics کے یہ ان کی رحم و کرم ان کی مرضی کے اوپر ہوگا کہ وہ control اگر وہ کالی ہاں پہ violence create کرنا شروع کرے تو کیا ہم back foot کے اوپر چلے جائیں گے جو بڑے ملک ہوتے ہیں مضبوط ملک ہوتے ہیں وہ اپنی جو اندرونی policy ہوتی ہیں وہ بہرونی ملکوں کی جو بھی شرارتیں ہوں یا policy ہوں ان کے مطابق نہیں کیا کرتے لیکن یہ ریاست کی بحالی یہ میں اس لیے چیز یہاں پہ mention کر رہا تھا کہ ریاست کی بحالی اور باقی چیزوں کے اوپر یہ ایسے اثرات جو ہیں یہ آگے دیکھنے کو ضرور ملیں گے ایک central چیز چاہے وہ بی جے پی کے manifesto میں آئے چاہے وہ national conference کے پی ڈی پی کے congress کے manifesto میں آئے وہ عوام کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میں نے جو کشمیر میں جمعوں میں دیہاتوں میں شہروں میں ہر عام و خاص شخص کے ساتھ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں کہ آنے والی سرکار جو ہوگی اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کیا آپ کی expectations ہیں تو economy ملازمتیں jobs وغیرہ یہ standard promises اور standard expectations ہوتی ہیں یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے جو بنیادی طور کے اوپر میں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاہے بی جے پی کے اندر ہوں لوگ یا پوری طرح سے ان کے ساتھ اختلاف میں ہوں ایک چیز بہت کامن پائی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ جو آنے والی سرکار ہے جو land rights ہیں زمین کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر ایک بڑی clarity کے ساتھ کوئی policy لائیں اور اس کے اوپر کام کریں یعنی ایک سرکار آتی ہے وہ زمین زمین دو مرلے ہو چار مرلے ہو چھ مرلے ہو یا سو کنال ہو ہر کسی کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک چھوٹا ٹکڑا زمین کا جو ہے وہ ضروری چاہیے ہوتا ہے ایک سرکار آتی ہے وہ کچھ قانون بناتی ہے دوسری سرکار آتی ہے یہ غیر قانونی تھا وہ چلے جاتے ہیں یہ ٹسل ہوتی ہے دو ideologies کے بیچ دو سرکاروں کے بیچ دو political powers کے بیچ لیکن اس میں جو effect ہو جاتا ہے پس جاتے ہیں لوگ پس جاتے ہیں پہلے قانون بنا اس کے مطابق لوگوں نے اس قانون کے اوپر عمل کیا اس کے بعد عدالتوں کے ذریعے یا legislature کے ذریعے parliament کے ذریعے یا policy decisions کر کے اس کو تبدیل کر کے تو گزشتہ پانچ سال میں ایسا ہوا ہے کہ اگر ہر شخص نہیں ہر دوسرا نہیں ہر تیسرا نہیں تو ہر چوتھا شخص پورے جمعوں کشمیر میں کسی نہ کسی ایسے معاملے سے ضرور گزرا ہے کہ جب ان کو زمین کے حقوق کو لے کر کہیں کہیں پہ جا کر کوئی سوال کا جواب دینا پڑا ہو یا کوئی ایسی پریشانی میں سے گزرنا پڑا ہو کہ اس کو زمین کو اپنی کو کس طرح سے بچایا جائے میرے خیال میں یہ اندرونی خود مختاری ریاست کا بحال ہونا یہ لمبے process جو ہیں یہ چلتے رہیں گے یہ ایک stability ایسی ہے یہ صرف معیش کا بات نہیں ہے یہ کسی کی economic security یا social security کی بات نہیں ہے زمینوں کے اوپر لوگوں کو اگر ایک اعتماد بن جائے گا اگر ایک confirmation ہو جائے گی اگر ان کو ایک surety ہو جائے گی کہ جو ان کا حق قانون جس طرح سے ان کو دیتا اس طرح سے ہوگا اور جو بیچ میں gray areas ہیں وہ remove ہو جائیں گے یہ اپنے آپ میں national security کا بھی ایک بہت بڑا issue ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو ایک ذہنی اداسی ہوتی ہے لمبے وقت تک تو وہ societies کو تھوڑا 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 کر کے وہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ national security کا بھی میرے خیال سے مجھے امید ہے کہ ساری political parties کے manifesto میں اس کے بارے میں ذکر شاید ضرور ہوگا کیونکہ ہر party کا اس کو لے کر ایک اپنا زمین کے حقوقوں کو لے کر ایک اپنا بڑا نظریہ ہے یعنی آپ بات یہاں پہ بھی نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آ کر زمین لے سکتا یا نہیں لے سکتا وہ ایک قانونی چیز ہے لیز کے اوپر پہلے بھی ہوا کرتی تھی بلکہ آپ تو پہلے تو 99 یئرز کی لیز ہوتی تھی اب تو لیز گھٹا کے چالیس سال کی کر دی گئی ہے لیز کے اوپر آئیں لوگ businesses کریں یا جو بھی کریں جو لوگ یہاں کے مقامی ہیں یا باہر سے آ کر کوئی لیز کے اوپر رہتا ہے ان کو کم سے کم guarantee ہو کے جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کے حق کی شکل جو ہے یا اس کی جو جو لیجٹیمیسی ہے لیگل لیجٹیمیسی ہے وہ اس کی کیا ہے مجھے امید ہے کہ شاید یہ بہت ساری parties کے manifesto میں یہ چیز دھر ضرور ہوگی لیکن pre 2019 کا جو ریجنل parties کا جس طرح سے manifesto ہوتا تھا اور اس کے جواب میں جو national party خاص کر کے bjp کا manifesto آتا تھا اب ایسے manifesto آپ کو future میں دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے میری آپ سب سے آخر میں یہ گزارش ہے کہ آپ جس بھی party کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں جس بھی party کو آپ کو vote دینے کا آپ کا خیال ہو لیکن جب manifestos release ہوتے ہیں مختلف parties کا ان کی ایک ایک copy جو ہے وہ حاصل کرنی ضرور کوشش کیجئے آج کل آپ کو یہ hard copy بھی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے digitally آپ کو وہ pdf ویٹس ایپ کے اوپر آ جائے گا ان کی ویب سائٹس کے اوپر موجود رہے گا اب ساری parties کے manifesto کا مطالعہ آپ ضرور کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غلط گلی میں جا رہے ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کا راستہ دوسری طرف تھا یا کم سے کم آپ زیرے بحث تو اس کو ضرور لا سکتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جس party کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اور دوسری party کا آپ manifesto پڑھتے ہیں اور آپ کو criticism کرنے میں بھی اس کی آسانی آپ کو مل سکتی ہے اور آپ اپنے comparative analysis اگر آپ کریں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میری party کے manifesto میں کیا چیز بہتر ہے اور دوسری party کے manifesto میں کیا چیز ایسی ہے جو عوام کے حق میں نہیں ہے اور اس لیے آپ اپنی party کی support میں ہے اور دوسری party کی support میں نہیں ہے ابھی تک کے جو episode آپ نے دیکھے اس میں میں context ہی build کر رہا ہوں تھوڑی تحمید باندھ رہا ہوں کیونکہ کچھ اتنے significant major political developments ہو نہیں رہی ہیں جن کے بارے میں analysis جن کے بارے میں بات کی جائے آپ کے ساتھ جتنی developments آپ ابھی تک دیکھ پا رہے ہیں یہ میرے دیکھنے میں میرے نظریہ سے اگر آپ یہ دیکھیں بڑی basic بڑی بنیادی اور irrelevant قسم کی developments ہیں یہ یہاں سے جانا ادھر جانا چھوٹی موٹی باتیں ابھی بی جے پی نے national conference نے جن کو میں مانتا ہوں کہ یہ کی rivals ہیں درمیان basically جو election ہے وہ ان کے درمیان ہے جو آنے والی سرکار ہے وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے درمیان انہوں نے چننا ہے کہ سرکار کس کی ہوگی ایک طرف national conference ہے دوسری طرف بی جے پی ہے انہوں نے ابھی کچھ زیادہ blink نہیں کیا بہت زیادہ انہوں نے دکھایا نہیں ہے کہ یہ کس طرز کے اوپر اور کس level کے اوپر اس campaign کو لے جانا چاہتے ہیں کچھ چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ prime minister صاحب ذاتی طور کے اوپر آ رہے ہیں ہر constituency میں جانے والے لیکن ابھی بہت clarity اس کی طرف سے ہے نہیں ہے جب clarity جب تک built ہوتی ہے تو تب تک ہم یہ background والی چیزیں ہیں ان کو نپٹا لیتے ہیں اور پھر تب جو حال کے ساتھ ساتھ latest چیزیں آتی جائیں گی ان کے بارے میں بات کریں گے آپ کو فیلڈ میں بھی لے جانے کا میرا وعدہ ہے فیلڈ میں جا کر بھی بات کریں گے لوگوں کے ساتھ بات کروانے کا آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے وہ بھی ہم ضرور کریں گے آج کا episode دیکھنے کی